نمازکار میترو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم کیا بات کرنے والے ہیں تھم نیل سے بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا ہم یو پی ایسی مینز میں جو آپ سنو سبجیکٹ چوچ کی جاتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہاں ہم یہ کلیر کریں گے آپ کو جو ڈاؤٹ ہوگا جتے بھی ڈاؤٹ ہوں گے کہ کون کون سی سبجیکٹ لے سکتے ہیں کون سا نہیں لے سکتے ہیں ابھی آپ کو لگتا ہوگا کہ اگر آپ یو پی ایسی کی تیاری اسٹارٹ کرنے والے ہیں ہم ایک کو سبجیکٹ کو رکھا گیا ہے انہی سبجیکٹ میں آپ کوئی بھی ایک سبجیکٹ چوچ کر سکتے ہیں پہلے دو اپسنل سبجیکٹ ہوتے تھے لیکن اس سمیں ایک ہی اپسنل سبجیکٹ چوچ کی جاتا ہے یہ ٹوینٹی 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 ٹو میں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کے پہلے بات میں سدھار گوا دو ہزار تیرے چودے پندرے میں ایسا کچھ تو وہاں سے بدل گیا لیکن پر پریجن ٹائم میں آپ کے پاس اس کے والے ایک اپسنل سبجیکٹ چوچ کرنے کا اپسنل رہے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے آپ رہیں گے کرسی ویگیاں ہے ونسبت ویگیاں اور دھیر سارے اکونامی جیوگرپی بھو ویگیاں اب دیکھیں جیوگرپی بھوگول اور بھو ویگیاں تو یہاں پر دونوں انتر ہے جیوگرپی اور جیولوجی تو یہ الگ الگ نہیں ہے مطلب کی الگ الگ ہے اس کو ایک سمجھ کے نہ چلیے گا یہاں پر history ہو گیا mathematics ہو گیا engineering کے سبجیکٹس ہو گئے تو اور بھی سبجیکٹس ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر fact یہ ہے کہ یہ والا جو number ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر نمرکت بھاساؤں میں سے کسی ایک بھاسا کا صاحب ہے جیسے کہ آپ اسمیاں بنگالی یہاں پر دیکھئے اردو انگلیس مڑی پوری اور ہندی پنجابی تو کسی بھی جو بھی بھاسا اس میں دی ہوئی اس میں جو بھاسا دی ہوئی ہے اس کو آپ کو دھیان رکھنا ہے اسے ایتر بھاسا پر آپ ساہتی نہیں چوچ کر سکتے ہیں تو UPSC نے ایک detailed list جاری کیا ہوا ہے اس ہی میں سے کوئی ایک اپنا optional subject choose کر سکتے ہیں اب جہاں تک رہی بات کی optional subject کا structure کیا ہوتا ہے کیسے چوچ کیا جاتا ہے آپ کب چوچ کر رہے ہیں تو اس کے بارے ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے جہاں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے کہ optional subject کو چوچ کرتے سمجھ آپ کو کونسی ساودھانیاں رکھنی چاہیے فیلحال یہاں آپ کو اور تھوڑی technical information دے دیتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ کو optional subject ہوتا ہے وہ اس میں دو پیپر ہوتے ہیں دونوں پیپر ڈھائی 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 دوسرا ویڈیو ہے اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ups exam اس کا structure کیا ہے ابھی یہاں کی وال میں سبجکٹ چوج کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کون کون سا سبجکٹ لے سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے جتنے سبجکٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے تک انہیں میں سے کوئی ایک سبجکٹ آپ اپنے آپسینل کے لیے چوج کر سکتے ہیں آپ نے پڑھ رہا ہے تو اور اچھی بات ہے یا پھر جس بھی سبجکٹ میں آپ کو انٹریسٹ ہے اس میں سے آپ کوئی سبجکٹ اٹھا سکتے ہیں جس میں آپ کی پکڑپ کئی لوگ کہتے ہیں ایسے سبجکٹ کو چھوڑنا چاہیے جس کا syllabus چھوٹا ہو جو پڑھنے آسانی ہو جس کا content available ہو جس کا material available ہو جس کے teachers available ہو جس کی book available ہو تو ان سب کو ابھی بلکل نہیں جانا ہے جس میں آپ کا interest ہو یا پھر جو آپ کو graduation سے related ہو اس میں آپ کو آپ کو choose کرنا چاہیے اور کسی بھی اس میں نہیں آنا چاہیے یہاں آپ کو second picture دکھاتے ہیں اسی چیز کو ہم ہم انگلیس میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ انگلیس میں کیا ہو سکتا ہے دیکھئے یہ جو picture ہے یہاں پر دیکھئے سیم سبجکٹ سے دکھے ہوئے ہیں لیکن انگلیس میں کچھ student کو انگلیس زیادہ سمجھ میں آتی ہے تو یہ ان کے لیے ہے یہاں پر دیکھئے agriculture ہو گیا animal husbandry anthropology اور civil engineering commerce دیکھئے انجنیرنگ میں سبجکٹس کون کونسے ہیں civil ہیں electrical ہے اور یہاں پہ mechanical ہے تو اور بھی اگر آپ دیکھ رہی انجنیرنگ میں تین ہی انجنیرنگ دیکھ رہے ہیں باقی یہ mathematics ہو گیا philosophy physics psychology یہ ایسا سبجکٹ ہے اور یہاں پہ بھی دیکھیں literature لکھا ہوا ہے تو جو یہ language لکھی ہوئی ہیں ان کا literature ان میں سے کوئی ایک literature آپ چلوچ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوئی بھی literature لے سکتے ہیں باقی جو language کا matter ہے یا پھر اس کا format کیسے ہوتا ہے کیسے exam ہوتا ہے اس کو ہم دوسرے ویڈیو بتائیں گے جہاں ہم prelims mains interview تینوں کی بات کر رہے ہوں گے تو وہاں تینوں میں کون کون سی language کہاں language use کرنا ہے میں میں کیسے language رکھنا ہے یا پھر interview میں کون کون سی language رکھنا ہے تو ان سب کے بارے میں ہم detail میں وہاں پر چرچہ کریں گے تو friends جاتے جاتے یہ چیز بتا دیں کہ ہم اس پر ایک لمبی series بنانے والے ہیں کہ UPSC exam میں فارم بھرتے سمجھے یا پھر preparation کرتے سمجھے یا پھر جو technical problems ہیں اس میں جو آپ کو difficulties آتی ہیں ان کے لئے ہم solution لے کے آئیں گے اور سارے چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا تو ہمارے ویڈیو کو ہمارے playlist کو لگاتا آپ چیک کرتے رہے یہ bell icon کو press کر کے رکھیں ہمارے چینلوں کو اگر subscribe نہیں کیا تو اس کو subscribe کر کے رکھیں ویڈیو اچھا لگا ہوتا اس کو like کریں تو friends اس ویڈیو کو یہیں بھی ختم کرتے ہیں دھنیمات جے ہند